بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم گیسز آج ہم اس میں تھرڈ لیکچر اس کے طرف جا رہے ہیں آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم کی ایم ٹی آف گیسز سے آغاز کر رہے ہیں کئی ایم ٹی آف گیسز ہے کیا کائنیٹک مولیکلر تھی ڈی آف گیسز یہ ہے کیا سنٹینس پہ غور کی گئے گا کئی ایم ٹی آف گیسز دس ونیز آ آ آ سیٹ آف آ سیٹ آف پاسچولیٹس آ سیٹ آف پاسچولیٹس وچ کمپلیٹلی ڈسکرائب بیہیویر بیہیویر آف این آئیڈیل گیس اب اب ان الفاظ پہ غور کرنا یہ کی ایم ٹی آف گیسز ہے ا سیٹ آف پاسچولیٹس میں ابھی آپ کے ساتھ نہ ذکر کروں گا کہ کئی ایم ٹی میں ایٹ پاسچولیٹس ہیں ان میں سے تین بہت امپورٹنٹ ہے اور ان تین کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آ سیٹ آف پاسچولیٹس جو کہ آئیڈیل گیس کے بیہیویر کو ایکسپلین کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کئی ایم ٹی آف گیسز کا تعلق آئیڈیل گیس سے ہے آئیڈیل گیس اب آئیڈیل گیس کے بیہیویر کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے ہم اس کے طرف آئیں گے اب یہ ایٹ پاسچولیٹس ہیں یہ کوئی ایک دن میں ارینج نہیں ہو گئی اس کے پیچھے سالہ سال کی محنت ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایک سائنٹس نہیں ان سب پاسچولیٹس ان کو انٹریوز کرانے ہیں اور پھر اس کے آگے میتھمنٹکل ایکویشن لانے میں اور پھر لاؤز کو کئی ایم ٹی کے مطابق ایکسپلین کر دیں میں آپ کے ساتھ ایک ٹیبل شیئر کرتا ہوں ذرا آپ اس ٹیبل کو دیکھیں اس ٹیبل میں مختلف سائنٹس کا نام ہے برنولی ہے برنولی کے بعد کلاشیس ہے میکسویل ہے بورڈزمین ہے اور پھر آپ کے پاس ونڈوال ہے ان تمام سائنٹس ان کا کنٹری بیوشن کیا ہے وہ ہر ایک کے بارے میں لکھا ہے سب سے پہلے ہم برنولی کو کریڈٹ دیتے ہیں تو اس نے کی ایم ٹی آف گیسز اس کو انٹریوز کروایا تھا اس کے بعد کلاشیس کلاشیس نے کی ایم ٹی آف گیسز اس کی بیس پر اس نے ایک کائنیٹک گیس ایکویشن کو انٹریوز کروایا اور گیس لاز کو اس کی بیس پہ ایکسپلین کیا اس کے بعد آپ کے پاس میکسویل ہے بورڈزمین ہے اور پھر نیو ونڈوال ہے ونڈوال نے یہ جو کی ایم ٹی آف گیسز ہے اس کی پاسولے ریال گیسز اوبے کیوں نہیں کرتی اور اگر ریال گیسز کے لئے نئی ایکویشن ڈیرائیو کی جائے تو وہ کیا ہوگی وہ ساری باتیں ہمیں ونڈوال بتا رہے ہیں تو آپ کو ان تمام سائنٹس کے نام اور ان کا کنٹیبوشن اس کا پتا ہونا چاہیے سٹوڈنٹ کی ایم ٹی کے جو آٹھ پاسٹولیٹس ہیں ان میں میں تین کو خاص طور پر ڈسکس کروں گا اور انہیں تین کی بیس پہ آج ہماری ساری ڈسکسن ہے پہلی پاسٹولیٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے there is no no force of attraction force of attraction between between gas molecules اب یہ کی ایم ٹی کہتی ہے اب ذرا سننا ہے اس بات کو میں نے کیا کہا یہ آپ کے پاس سلنڈر ہے اس سلنڈر میں آپ کے پاس یہ گیس کے molecules ہیں these are molecules of gas یہ molecules of gas ہیں اب کی ایم ٹی کیا کہتی ہے کی ایم ٹی کہتی ہے کہ molecules of gas کے درمیان کوئی force of attraction نہیں ہے اب یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں no no force of attraction اگر force of attraction نہیں ہے تو gas is ideal اور اگر اگر force of attraction ہے force of attraction اگر force of attraction ہے then the gas will be non-ideal یعنی اس gas نے پھر کی ایم ٹی کی اس پاسٹو لیٹ کو عبید نہیں کیا اگر مالیکیونز میں attraction آگئے میں تو نا یہ لفظ ideal اور non-ideal gas ideal gas non-ideal gas میں تو اس لفظ سے ہی اتفاق نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں نہ چاہیے ideal behavior non-ideal behavior کون سی gas کن condition پر ideal behavior شو کرتی ہے کون سی gas کن condition پر non-ideal behavior شو کرتی ہے یہ ہم آپ the volume of gas molecule is negligible as compared to the volume of the gas یہ یہ statement کیوئی ہے میں تو اس کے معنی آپ کو سمچانا چاہتا ہوں دوسری statement کیا ہے پاسٹو لیٹ کیا ہے gas molecules gas molecules have no definite volume یہ دوسرا پوائنٹ ہے gas molecule کا volume ہی نہیں ہوتا gas molecule کا volume ہی نہیں ہوتا کیا کہتی یہ پاسٹو لیٹ کیا کہہ لیے یہ میرے پاس میں دوبارہ یہ container ہے اس میں یہ gas کے molecule ہیں یہ یہ gas کے molecule اب کیم کی کہتی کہ ان molecule کا کوئی volume نہیں یہ مالیک کوئی ان کا size نہیں یہ these are point point particle point just a point اچھا ہمیں بے پوپ نہ برائیں کیا مطلب یہ ان کا volume نہیں تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس cylinder اس میں gas ہے اور gas کا volume جو ہے the volume of the gas is 10 dm cube تو یہ 10 dm cube ہے یہ کیا چیز ہے کیا یہ gas کا volume نہیں ہے یہ volume of gas نہیں ہے یہ is the volume of free space free space یہ free space کا volume ہے لیکن اگر آپ یہ تو میں نے ideal gas کی بات آگے چل کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو real gases ہیں ان کے molecule کا size volume ضرور ہوتا ہے no doubt بہت کم لیکن آپ اس کو negate نہیں کر سکتے neglect نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ molecule کا volume نہیں ہوتا بہرحال فیلحال تو ہمیں ان پاس لیٹ ان کی پاس داری کرنی ہے انہی اُبی کر تیسی بات نمبر 3 نمبر 3 بہت important اور وہ کیا ہے average average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature یہ absolute یعنی جتنا absolute temperature پر بات ہو چاہیے the temperature is called absolute temperature تو جتنا absolute temperature کم ہوگا اور اور جتنی average kinetic energy بڑھتی جائے گی اتنا absolute temperature بھی بڑھتا جاتا ہے یہ کچھ points تھے جن کو آپ نے خاص طور پر فوکس کر ہے اب ایک اور بات کلاشیس ایک سائنٹسٹ جن کا بھی میں نے زکر بھی کیا کلاشیس نے کم ٹی کی بنیاد پر ایک relation ڈیرائیب کیا جس ہم کہتے ہیں kinetic gas equation اچھا ایک آپ نے پڑھی ہو جنرل gas equation آپ نے کیا پڑھی تھی بھلا جنرل یا ideal gas equation کیا تھی بھلا وہ وہ تھی پی وی دیس کل ٹو پی وی دیس کل ٹو این آر ٹی یہ اب یہ والی نہیں اب ہے kinetic gas equation یہ کیا ہے kinetic gas equation is کل ٹو پی وی دیس کل ٹو ون بائی ٹھو ایم این سی سکیر بار یہاں پہ پی پریشر وی والیم ایم کیا ہے زرہ سمجھنے والی بات ایم مولیکیول ایک مولیکیول کا محص ہے اور یہ جو n ہے یہ کیا ہے n is the number of molecules اچھ ایک بات کو سننا میرے پاس ایک gas کاربن ڈائی اوکسائید میں فرض کر رہا ہوں کہ اس میں میرے پاس کاربن ڈائی اوکسائید ہے میں جانتا ہوں کہ کاربن ڈائی اوکسائید کا مولیکلر میس مولیکلر میس آف کاربن ڈائی اوکسائید یہ 44 گرام پر مول ہے یہ مولیکلر میس مولر میس اس سے ہم کہہ رہے ہیں یہ کاربن ڈیک سننا 44 گرام پر مول ہے یہ کیسے آیا یہ جو 44 گرام ہے نا یہ کاربن ڈیک سننا ایک مول مولیکلر محص ہے ایک مول ایک مول سے مراد کیا ہوا ایووگیڈو نمبر ایووگیڈو نمبر یعنی اگر آپ کاربن ڈیک ایووگیڈرو نمبر مالیکلر نے ان کا محص 44 گرام آتا ہے اچھا اگر میں آپ کو میں آپ کاربن ڈیک ایوکسائیڈ کے ایک مالیکلر کا محص بتا دوں اور کہوں کہ ایک مول یعنی ایووگیڈو نمبر اف مالیکلر کا محص کیا ہوگا آپ بھلا کیا کریں گے آپ ایک مالیکلر کے محص کو آپ ایووگیڈو نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس مولر محص آ جائے گا کاربن ڈائی اکسائیڈ تو سکیر بار کیا ہے سکیر بار اس دا سکیر بار سکیر بار روٹ مین سکیر ویلاسٹی کیا کہیں گے ایسے نہ ہیں اسے کہتے ہیں مین سکیر ویلاسٹی مین یا جسے آپ کہتے ہیں ایورج ایورج سکیر ویلاسٹی مین سکیر ویلاسٹی اور اگر میں اگر میں سکیر بار اور یہ لو اب یہ کہلاتی ہے روٹ مین سکیر آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں روٹ مین سکیر ویلاؤسٹی اور یہ جو روٹ مین سکیر ویلاؤسٹی ہے میں اب اس کو ڈیرائیب کرنے کے بجائے آپ کے پاس جو فائنل اس کا انصر اس کے طرف آتا ہو یہ جو روٹ مین سکیر ویلاؤسٹی ہے یہ ایکول ہوتی ہے 3RT اوور M یا یہ لکھتے ہیں یہ RT لکھ دو یا آپ PV لکھ دو تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا 3PV اوور M یہ آپ کے پاس آ گیا روٹ مین سکیر ویلاؤسٹی میں ایک اور بھی چیز چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو آنے چاہیے وہ بہت امپورٹن وہ ایک ایم سی کیو ہے ایم سی کیو کیا ہے کہ ایورج ایورج کائنیٹک انرجی پر مالیکیور اس کا فارمولا ایورج کائنیٹک انرجی پر مالیکیور یعنی ایک مالیکیور کی ایورج کائنیٹک انرجی معلوم کرنے کا فارمولا فارمولا سٹوڈن ہمارے پاس ہے 3x2 R over N T اگر اگر میں اس کو فار 1 مول آف آگیس لوں ایک مول گیس کے لیے تو سازر ہے کہ ایک مول گیس کے لیے آپ کے پاس N جو ہے یہ بات جانتا ہے N کیا مطلب ہے N نے بن جاتا ہے N میں نمبر آف مالیکیورز ایک مول میں مالیکیورز اس کی طلال ایوگیڈر نمبر ہے تو ایک مول کیلئے میں پھر N کی جگہ پہ کیا لکھوں گا N تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا R over N A R کی value کو آپ کو پتا ہے R is a constant N is a constant ان دونوں constant کی جو ریشو آئے گی اس کو میں سمال کیس سے ریپنزن کرتا یوں آپ کے پاس کیا آگیا یوں آپ کے پاس آگیا یہ جو ایورج کائنیٹک انرجی پر مالیکیور ہے یہ ہے 3 by 2 3 by 2 اب اس سارے کی جگہ پہ اس سارے کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا اس کی جگہ پہ میں لکھوں گا K اور آگے کیا آگے T اگر اس سارے کو بھی میں constant لے لوں یہ 3 by 2 3 by 2 K اگر اس سارے کو میں constant consider کروں constant ہے تو پھر میں کیا کہوں گا ایورج کائنیٹک انرجی پر مالیکیور ڈیریکٹلی پرپوسنل ٹو T یعنی میں نے کیا کہا پھر ہم کہیں گے ایورج کائنیٹک انرجی پر مالیکیور پر مالیکیور مالیکیور that is called to constant constant into T اگر اس سارے کی جگہ پہ پرپورشنلٹی کا سائن لگا دو تو پھر آپ کے پاس یہ بان جائے گی یہ ریلیشن بات جائے گی یہ ساری کے ساری باتیں آپ کو آنی چاہیے ان میں سے کوئی بھی بات بطور MCQ آپ سے پوٹھی جا سکتے ہیں سٹوڈنٹ یہ تو کلاشیس کی ورکنگ تھی اس نے یہ کائنیٹک گیس ایکویشن دی چیزوں کو نہ مکس نہیں کرنا اب کلاشیس نے اور پھر میکسویل ان دولوں نے اسی ایکویشن کی بیس پر انہوں نے وہ جو گیس لاز ہیں بوائلز ہے چالز ہے ایوو گیڈو ہے اس طرح آگے مختلف گرہم لاز ہے ان سب کو انہوں نے ویریفائی کیا اور بتایا کہ ہاں یہ جو گیس لاز ہیں وہ کمٹ کی پاسٹوریٹس کو اُبے کر رہے ہیں یہ تھا ہمارے پاس اب ہم بڑھتے ہیں نیکس ویری امپورٹن ٹاپک کی طرف سٹوڈنٹ اب ہم آتے ہیں وینڈر وال ایکویشن ویری امپورٹنٹ ویری مچ امپورٹنٹ میں ذرا نا شورٹ ٹائم میں آپ کو یہ سمجھانے اپنی تک میں کوشش کروں گا کہ میں یہ آپ کو ساری باتیں سمجھاؤ وینڈر وال ایکویشن کیا ہے دیکھو وینڈر وال ایکویشن میں میرے پاس پہلے تو یہ ہے نا یہ ہے پی وی that is called to این آر ٹی اس کو ہم کہتے ہیں جنرل گیس ایکویشن میں ایک سنٹینس دوبارہ لکھتا ہوں وہ سمجھ آئے گی تو آگے ہم بڑھتا ہوں یہ جنرل گیس ایکویشن ہے میں کہوں گا کہ جو آئیڈیال گیسیز ہیں نا آئیڈیال گیسیز گیسیز اُبے اُبے دس ایکویشن ایکویشن ایٹ آل کنڈیشن آف ایٹ آل کنڈیشن آف ٹیمپریچر اینڈ پریشن میں کچھ دن پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا ایک ریکشن میں کہ آپ کو لفظ اُبے کے معنی آنے چاہیے اُبے جس دن اُبے کے معنی آگے بات ختم ہوگی اُبے کا مطلب کیا ہے اُبے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ آئیڈیال گیس لے مختلف ٹیمپریچر اور پریشر پر آپ اس کو ویلیوز دے دیں اور آپ سپوز آپ سپوز وولیم جاننا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس ایکویشن کی مندل سے آنسر کیلکولیٹ کرتے ہیں سپوز ہے آنسر آگیا فیفٹی ڈی ایم کیوب اور پھر آپ لیب میں جا کر ایکسپیرمنٹلی اتری کونٹیٹیز میں گیس لے کر اتنا ٹیمپریچر پریشر رکھ کر اب آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اس کا ویلیوز کیا آتا ہے اگر پریکٹیکلی بھی آنسر فیفٹی ڈی ایم کیوب آئے تو جو آپ نے یہاں تھیوریٹیکل کیلکولیٹ کیا تو میں کہوں گا کہ اس آئیڈیال گیس نے اس ایکویشن کو اُبے کیا لیکن اگر کیلکولیٹڈ آنسر اور ایکسپیرمنٹل آنسر ایک دوسرے سے ٹیلی نہ کریں تو پھر کہیں گے ہم کہ اس گیس نے اس ایکویشن کو اُبے نہیں کیا اب آئیڈیال گیسز تو اس کو اُبے کرتی ہیں آئیڈیال گیسز تو اس کو اُبے کرتی ہیں اٹ آل کنڈیشن ہو لیکن اگر میں ریال گیسز کی بات کروں نا ریال گیسز وہ بھی اس کو اُبے کرتی ہیں لیکن تمام کنڈیشن پر نہیں تمام کنڈیشن پر نہیں خاص طور پر خاص طور پر لو ٹیمپریچر پر اور ہائی پریشن پر ان دو کنڈیشن پر جو ریال گیسز ہیں وہ اس ایکویشن کو اوبے نہیں کرتی یعنی ریال گیسز ڈیوی ایٹ کر جاتی ہیں آئیڈیل بہیویر سے کہاں پہ لو ٹیمپریچر اور ہائی پریشن ہم کہتے ہیں کہ ان دو کنڈیشن پر اس ایکویشن میں ایسا کون سا پرابلم آتا ہے کہ ریال گیسز کو اوبے نہیں کرتی وہ بہت سمپل سا ہے وہ وہی دو پہلے ہم نے سٹڈی کی جب آپ یہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک مالیکیورز کے درمیان اٹریکشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور نمبر ٹو اب مالیکیورز کا جو واریم ہے وہ ٹوٹل واریم آف گیس کے مقابلے میں کوئی زیادہ نگلیجیبل نہیں رہتا یعنی ان دو کنڈیشن پر ہم جو ہے وہ کی ایمٹی کی پاسٹولیٹ سے ڈیویییٹ کر جاتے ہیں اور ڈیویییشن کی وجہ سے آپ کا آنسر جو ہے وہ اس کو ٹیلی نہیں کر رہا تھا اور ہم کہتے ہیں کہ ریل گیس اس کو اُبے نہیں کر رہے پرابلم کہاں پہ آتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے ایکچھلی نا یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایکویشن لکھی ہے نا حقیقت میں یہ ایسی نہیں ہے یہ ایکویشن اور طرح کے اور یہ ایکویشن کیسی ہے بیٹا نہیں یہ لکھا ہوا ہے پی آئی وی فری یہ لکھا ہوا ہے پی آئی وی فری that is got 20 what is پی آئی پی آئی mean ideal pressure ideal pressure mean وہ گیس کا pressure جس میں گیس مالیکول میں attraction نہیں ہے وی فری وی فری کیا ہے کیا یہ مالیکول کا محص ہے گیس مالیکول no یہ فری سپیس کا محص ہے ایک سائنٹس جس کا نام ہے ویڈر وال اورا نام ہے جانسن ویڈر وال جانسن ویڈر وال وہ کیا کرتا ہے وہ اسی ایکویشن کو موڈیفائی کرتا ہے وہ pressure correction کرتا ہے pressure correction وہ volume correction کرتا ہے volume correction اب یہ کیسے کی جاتی یہ ایک لمبی محص ہے وہ pressure correction کرتا ہے volume correction کرتا ہے pressure correction کے بعد جو ہمارے پاس relation لاتا ہے وہ ہے p plus a and square over v square اور volume correction کے بعد جو ہمارے پاس آنسل لاتا ہے وہ ہے v minus nb that is called to nrp اب اگلی بات اگر آپ اس کو دیکھیں گے اب p یہ ہو گیا اب v کو ہم نے اس factor سے replace کر اب یہ کیا ہوگی لاتا ہے کوافیشنٹ آف کوافیشنٹ آف اٹریکشن ہم اس کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں اٹریکشن پر یونٹ یونٹ والیوم میرے سے نا یہ باتیں نہیں بتائی جاتے ہیں یہ ایف ایسی میں بتا چکا ہوں مجھے تو سینی سینی بات بتائیں کہ اے کیا ہے بیٹا جی اے ہے اٹریکشن بٹوین مالیکیوں اٹریکشن بٹوین مالیکیوں اگر مالیکیول میں اٹریکشن زیادہ ہوگی تو اے کی ویلیو زیادہ ہوگی اگر اٹریکشن کم ہوگی تو اے کی ویلیو کم ہوگی اور اگر اٹریکشن ہے ہی نہیں اگر اگر no attraction between gas molecules اگر اٹریکشن نہیں ہے تو ہم کہیں گے اور جب اٹریکشن ہی ہوگی The gas will behave ideally And in that case The gas is ideal gas یہ بات یاد رکھیں اور جو polar gases ہیں اب دو باتیں یاد رکھیں جو polar gases ہیں polar polar gases جیسے HCL ہے جیسے ammonia ہے جو water vapors ہیں جو polar gases ہیں اور دوسری بات وہ gases جن کا large large size molecule ہیں اب یہ جو دو قسم کی ہے نا conditions polar gases اور large size molecule جن gases کا ہے ان کی A کی value high ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یعنی ان کے molecule میں attraction ہے زیادہ ہوتی ہے یہ بات آپ نے زیر میں بٹھانی اب دوسری بات دوسری چیز تو ہمارے پاس آگئے نا وہ B ہے B B کے تو بہت سارے نام ہیں نا B کو ہم کہتے ہیں B کو ہم کہتے ہیں excluded volume excluded volume میں کہوں گا excluded volume پر مول پر مول اسے ہم کہتے ہیں affective volume affective volume اسے ہم کہتے ہیں incompressible volume volume میں تینوں نام تو نہیں میں تو صرف excluded volume میں پھر بات کروں گا مجھے ان الفاظ کے چکر میں مت پھنسائے مجھے سیدھی سیدھی بات کریں یہ B ہے کیا یہ جو B ہے نا B جو ہے B it is the size of size of molecules gas molecules یہ gas molecules کے size کو represent کرتا ہے ایک بڑی خوبصور بات ہر گیس کے لیے A اور B کی value مختلف ہوتی ہے یعنی جو hydrogen کی اور B کی value وہ کسی اور گیس کی نہیں ہے ہم ایک term use کرتے ہیں characteristic اس property کو کہتے ہیں جس کی بیس پہ آپ اس چیز کو باقی چیزوں سے distinguish کرتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ A and B ان کو کہتے ہیں wonder wall constant A and B کو کیا کہتے ہیں wonder wall constant A اور B ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہم ان کہتے ہیں these are wonder wall constant اور ایک اور بات میں نے کیا کھا یہ ہر گیس کی اور B کی value دوسرے سے مختلف ہے تو this one is the characteristic characteristic of a gas یہ کسی بھی گیس کی characteristic ہوتی ہے دوبارہ بی کس کو represent کرتا ہے یہ مالیکول کے size کو represent کرتا ہے جیسے جیسے مالیکول کا size کم ہوتا جائے گا کسی گیس کے مالیکول کا size بڑھا اس کی B کی value زیادہ مالیکول کا size کم B کی value کم مالیکول کا size اور کم اس گیس کے لئے B کی value اور کم اور اگر کسی گیس کے لئے اگر کسی گیس کے لئے B کی value zero ہو جائے تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس گیس کا مالیکول have no definite size اس کا تو size ہی نہیں ہے یہی کون کہہ رہی ہے یہی کمٹی کہتی ہے اس کا مطلب ہے in that case the gas will be ideal وہ گیس ideal ہوگی اور جتنا size بڑھتا جائے گا اتنی B کی value بھی increase کرے گی یہ چیزیں آپ کے پاس آگے بڑھنے سے پھر ایک چھوٹی زبا یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس wonder wall equation ہے real gases کے لئے میں اس wonder wall equation کو ideal gas کے لئے لینا چاہتا بھئی اگر آپ نے ideal gas کے لئے لینا ہے ideal gas کے لئے تو ideal gas کے لئے آپ ایک کام کریں یہ میں اب آپ 5-6 points بتانا چاہتا ہوں ideal gas کے لئے اگر آپ اس کو لانا چاہتے ہیں تو آپ A کی جگہ پہ 0 لیں آپ B کی جگہ پہ 0 لیں آپ نے یہ کام کریں آپ A کی جگہ پہ 0 جب 0 لوں گا تو یہ A n square 0 سے multiply کر 0 0 over V that is going to 0 اور اس پوری bracket میں آپ پاس P 0 that is going to P آپ کے پاس P بھر لیا دوسرا آپ B کی جگہ پہ 0 put کریں تو n 0 0 to V minus 0 that is going to V اور that is going to N R T اس کا ملحب ہے جب آپ اس equation کو ideal gas کے لئے لیتے ہیں تو پھر یہ equation دوبارہ اپنی اس شکل میں چلتے ہیں اور اگر آپ اس equation کو real gas کے میں نے آپ کو point بتا اور دوسرا جو point ہے وہ یہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے wonder وال equation لکھی ہے یہ n number of moles کے لیے میں wonder وال equation کو لینا چاہتا ہوں far one mole of gas بیٹا جی اگر one mole of gas کے لی لینا ہے تو n کی ہم unput کریں یا unput کریں آپ کے پاس یہ کیا بن جائے گا یہ آپ کے پاس بن v minus b that is called to r t کیونکہ میں n کی جگہ پہ one put کر دیا تیسری اور اہم بات تیسر پونٹ جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ student ہے a اور b کی value سے ideality اور non ideality کا اندازہ لگانا اگر a کی value approaches to zero ہے zero کے طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ideality ideality increases جتنی a کی value کم ہوگی وہ gas ideal ہے جتنی a کی value زیادہ ہوگی وہ gas non ideal ہے similarly آپ b کے بارے میں بھی کہہ دیں یعنی high value of value of a اور b یہ ہے non ideal high اگر ہے اور اگر low value of values of a and b تو this one is the ideal اور اگر a اور b exact zero جائے the gas is perfectly ideal چوتھے بات چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ جو ہے نا یہ problem create کرتا ہے میں اے کے لئے بات کروں گا اے بیٹھلی اگر آپ کسی بھی gas کو liquid میں convert کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا چاہے اگر gas کو liquid میں convert کرنا تو آپ اس gas کے molecule میں attraction develop کر دیں ایک لفظ simple سا gas اور liquid میں difference کیا ہے gas اور liquid میں difference ہے کہ gas کے molecule میں gap کم ہے distance کم ہے اب دوسری بات اس میں attractive forces negligible ہیں negligible اور اس میں attractive forces ہیں وہ significant ہیں significant اب میں صرف attractive forces کی بات کروں گا باقی چیزوں کے طرف میں نہیں آتا اب یہ negligible attractive forces ادھر significant attractive forces ایک اس کو ظاہر کرتا ہے ایک attraction بٹھوین molecule کو ظاہر کرتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر gas کے molecule attraction نہیں ہے یعنی اگر a that is equal to zero it means there is no force attraction between gas molecule اور آپ attraction develop کروا بھی نہیں سکتے چاہے gas molecule close آ جائیں چاہے وہ سلو ہو جائیں ideal gas کی بات کر رہا تو اس کا منبع ہے آپ اس gas کو liquid بے کر رہا لیکن اگر کسی gas کی a کی value کچھ ہے zero نہیں ہے کچھ ہے it means اس gas کے molecule میں attraction ہے اور جتنی a کی value زیادہ ہوگی it means اتنی gas کے molecule میں attraction اور جتنی attraction زیادہ ہوگی gas molecule میں اتنا اس gas کو liquefy کرنا آسان ہے تو اس کا مطلب وہ ہے جتنی a کی value زیادہ ہوگی کسی gas کی اتنا اس gas کو liquefy کرنا آسان ہے یہ میری بات پر لے بات اس والے اور نیکس ایک اور بہت خوبصورت پوائنٹ اور وہ ہے units of units of a and then the units of b میں a کے units system international b اور دوسرے جو common units ان دونوں کی بات کروں گا آپ کے پاس یہ relation آنا چاہیے p prime that is called to a n square over b square a n square over b square اب a unit لینا چاہتے a کو ایک side پر رکھو یہ v square چلا گیا تو p v square over n square اب اگر آپ common units کی بات کرتے ہیں تو common units میں pressure جو ہے اٹموسفیر میں آگیا اور وولیم کو ڈی ایم کیو میں لیتے ہیں تو ڈی ایم کیو یہ 2 سے ملٹیپلائی کرے گا تو یہ ہو جائے گا ڈی ایم پلاس 6 over اور یہ مول square ہو گیا اس کو اوپر لے جائیں تو آپ کے پاس جو common unit بنیں وہ بنیں atmosphere ڈی ایم پلاس 6 اور مول minus 2 یہ آگیا the common unit of A similarly اگر آپ ایسا unit کی بات کرتے نا ایسا unit میں ہم یہاں پہ atmosphere atmosphere کی جگہ پہ ہم لیتے ہیں newton per meter square اور ڈی ایم cube نہیں لیتے ہم لیتے ہیں meter cube اور وہ پھر meter plus 6 بن جائے گا اور آگے more minus 2 student یہ ہے plus 6 یہ minus 2 تو یہ آپ کے پاس آئے گا newton meter plus 4 more minus 2 یہ ہیں SI units of A اور یہ ہیں common units of A اب B کی طرف چلے جائے B اب B کے لئے میں نے کیا لکھا ہے excluded volume per mole excluded per mole excluded volume per mole I'm sorry excluded volume per mole ہے اس میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ B آگیا B volume volume کو ہم لیتے ہیں dm cube dm cube per mole mole inverse اور اگر system integration میں جانا چاہتے ہیں تو meter cube اور mole minus 1 آپ کو بار بار practice کرو practice کرنے کے بار مختصر جتنی میں باتیں بتا سکتا تھا جتنی آپ کو آنی چاہیے اس کے بار باز دفعہ کچھ question آتے جو informative ہوتے یعنی آپ کے پاس بک میں table بنی دو ایک table میں مختلف gasses کے لیے ایک ویلیوز دیکھ لینا کہاں پہ exception ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت بہت امپورٹن ٹوپیچ سٹوڈنٹ اب ہم آتے compressibility factor پہلے تو دیکھیں compressibility factor ہے کیا اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے compressibility factor ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے جنرل gas equation PV that is called to n r t this is the general gas equation آپ نہ یہ سارے کا سارا factory دلے جائے یہ بنے گا pv over n r t this one is the compressibility it is represented by z ہم اس کو z سے کہتے ہیں یہ compressibility factor اچھا یہ compressibility factor ہمیں کیا بتاتا ہے compressibility factor i mean z یہ ہمیں یہ ہمیں this one is the mayorment of mayor mint of ideality of a gas یہ gas کتنا ideal behavior show کرتی ہے یہ z کی value بتاتی میں مختلف gases کے لیے میں ایک graph plot کرتا ہوں میں یہ compressibility factor pv over n rt یہ میں اتھر لیتا ہوں یعنی y axis پہ y axis پہ z کی value i mean compressibility factor کو لیتا ہوں اور x axis پہ x پہ pressure لیتا ہوں pressure آپ atmosphere میں لیتے ہیں یہ 2 4 6 8 10 pressure increase ڈ آپ جو experimentation کر دی ہیں وہ مخصوص temperature پہ کر تو آپ gases لیتے ہیں helium ہے hydrogen ہے nitrogen ہے carbon dioxide ہے methane ہے n2 h4 c2 h4 c2 h4 ethane ہے ammonia یہ ڈیفرنٹ gases ہیں ان تمام gases کا one more لے کر آپ کو یہ temperature بتا دیں zero degree centigrade آپ one more zero degree centigrade آپ اس کے لیے آپ experimentation کریں جو آپ کے پاس data آئے گا اس کو plot کریں ایک میں آپ کو extend ڈے جاتا ہوں اگر کوئی ideal gas ہوگی ideal gas is perfect gas ہوگی اس gas کے لیے جو ہمارے پاس graph آئے گا وہ ہمارے پاس یہ یہ پہ آئے گا اب یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ کہ this one is far ideal gas اور ideal gas کے لیے z کی value کیا ہوگی one ہوگی اب یہ پہلی باہو اگر z کی value one آ رہی ہے it means that is an ideal gas ideal gas اور ایک اور بات ideal gas اس کے مالک میں no attraction no attraction اور repulsion کوئی attraction یا repulsion نہیں تیسری بات cannot cannot be liquefied آپ اس کو liquefied نہیں کر سکتے یہ تین بات یہ ہمیں z بتا رہے ہیں اگر z کی value one ہے unity ہے one کہہ لو یا آپ سے پوچھا جا سکتا unity اگر z کی value unity ہے اور اس میں یہ تین بات آپ کے ذیر میں بہتنی چاہئے اب آپ helium کی بات کر لوں helium کے لیے جو آپ کے پاس یہ آئے گا یہ یہ this is for helium اب hydrogen کی بات کر لوں hydrogen کے لیے آپ کے پاس H2 اگر آپ helium اور hydrogen کو دیکھو تو اس کے لیے z کی value نا one سے زیادہ ہے more than one ہے اگر z کی value اب اس کے لیے بات کر لو اگر z کی value یہ more than one ہوگا جیسے میں نے hydrogen اور helium کے case میں کہا میں نے hydrogen کے case میں کہا میں نے helium کے case پر کہا اگر z کی value one سے زیادہ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے وہ gas ideal behavior تو نہیں ہے ideal behavior تو نہیں ہے اس gas کے molecule میں جو expansion dominate کا تھی یہ لفظ آپ کو دے دھرو expansion expansion dominate dominate اور very difficult very difficult difficult to liquefy very difficult to liquefy یہ یہ میرے پاس یہ nitrogen ہے یہ nitrogen ہے یہ N2 ہے یہ carbon dioxide ہے یہ carbon dioxide اسی طرح آپ کے پاس جو other gases ہیں جس پہ ammonia ہے جس methane ہے جس methane ہے ان کے لئے بھی یہ values یہاں پہ آتی ہیں ان کے لئے بھی یہ value امونیا کے لئے یہ اوپر چلی ہے اس کبھر اب کیا ہوا کہ یہ ڈو gases ہیں ان کے لئے z کی value نیچے آتی ہے اور high pressure پہ جا کے اوپر چلی جاتے اس کا منہ ہے کہ بعض gases ان کے لئے z کی value جو ہے that is less than one اور اور gases کی بات کیا کر رہا ہوں میں carbon dioxide کا ذکر کر رہا ہوں میں ammonia کا ذکر کر رہا ہوں میں methane کا ذکر کر رہا میں ethane کا ذکر کر رہا اب nitrogen کا ذکر کر رہا اب ان کے لئے ہم کیا کہیں جن کے لئے z کی value زیادہ ہے z کی value one سے زیادہ ہوگا تو expansion dominate z کی value one سے کم ہے تو compression dominate compression اب آپ یہاں پہ کہو گے اس case میں compression dominates dominates مطلب اگر آپ ان gases پر pressure بڑھاتے ہیں تو ہم کہتے جتنے گنا pressure بڑھائے اتنے گنا volume کم ہوتا ہے لیکن ان gases میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے pressure دو گنا بڑھا یا تو volume دو گنا سے زیادہ کم ہوا اگر دو گنا pressure بڑھاتے volume بھی دو گنا کم ہوتا تو پھر آپ کی value اس کے اوپر آتی جاتی کیونکہ یہ والے جو ہے یہ ideal gas کی ہے اور یہ والے جو state line z value 1 ہے جو unity ہے وہ جتنے گنا pressure بڑھیں اتنے گنا volume کم ہو یہ نیچے q lines آ رہی ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ گیسز بوائز لا کو explain نہیں کر کیوں نہیں کر رہی کیونکہ ان میں z value سے کم ہے اب اس کا پھر مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گیسز ہیں ان ادھر very difficult ہے ادھر easy ہے وجہ اب آپ گیس کو جب liquid میں convert کرتے تو آپ کیا کرتے گیس کے molecules میں negligible attractive forces liquid کے molecules میں significant attractive forces اگر ان کے molecules میں compress کرنے پر significant attractive forces آتی ہے تو یہ آسانی سے کیا ہو جاتے ایک اور point یہ تین باتیں پہلے میں پان دے اس کا مطلب ہوا کہ جن میں z کی value ورن سے زیادہ ہے یا جن gases کے case میں z کی value ورن سے کم ہے ان gases وہ جو gases ہیں وہ ideal behavior سے deviate کرتی اب کون زیادہ deviate کرتا ہے کون کم کرتا ہے وہ یہاں پہ بڑا prominent ہے اور prominent کیا ہے جو زیادہ اوپر جا رہی ان کی deviation زیادہ ہے اور جو state line کے جتنا close ہے دے شودہ ideal behavior اس کا منابع ہے z کی value سے کتنی کسی gas کی value z کے close ہوگی وہ ideal behavior show کرے گی اور جتنی z سے away ہوگی z سے one سے کم ہوگی یا جتنی one کے close ہوگی تو وہ ideal behavior اچھا ایک اور بھی چیز یہ z کی value یہ دو factor پر ایک ہے pressure اور دوسرا ہے temperature کسی بھی gas کے لیے اگر pressure کم ہے تو z کی value کم ہے جب pressure بڑھتا جا رہا ہے تو z کی value اسی لحاظ سے change ہوتی جا رہی اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے graph plot کیا ہے یہ suppose اگر یہ graph جو ہے یہ zero degree centigrade پہ ہے تو اگر میں 100 degree centigrade پہ براؤں گا تو یہ جو lines ہیں ان کی position change ہو جائے گی i mean z کی value change ہو جائے گی so the value of z i mean compressibility factor that depends on pressure as well as temperature student یہاں تک جتنی بھی میں نے آپ کے اس lecture میں جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں میں نے دو الفاظ بڑے بار 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 بولے ideal gases non ideal gases اور میں نے کئی جگہ پہ کہا یہ لفظ درست نہیں ہے it should be ideal behavior and non ideal behavior جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کو میں یہاں پہ سمیٹھنا چاہتا ہوں سمرائز کرنا چاہتا ہوں ذرا سنی گا ideal gases کے بارے میں پہلی بار میں gas laws کے حوالے سے بات کروں میں کہوں گا ideal gases وہ gases which obey gas laws at all temperature and pressure اور ادھر میں کیا کہوں گا those gases which do not obey gas at all condition of temperature and pressure یہ پہلا نکتہ ہو گیا ideal gases کو ہم perfect gases بھی کہتے perfect gases perfect اور کوئی perfect gas کوئی ideal gas actually exist نہیں کرتی no no such gas exists exists اس لئے تو میں کہتا ideal behavior کی بات کرو ان gases کو non ideal gases کو ہم ان کو real gases بھی کہتے اور جتنی ہماری surrounding میں gases ہیں helium لے لو hydrogen لے لو جو بھی gases ہیں all these are non ideal or real gases next point تیسرا وہ میں اے اور بی کے لحاظ سے بات کروی یہ wonder وال constant جو ہے اے اور بی اگر اے اور بی کی value سمال ہوگی سمال ہوگی تو وہ ہمارے پاس ideal gas کے طرف شارہ اور میں نے ایک اور بات بھی کی تھی میں نے کہتا اگر اے اور بی کی value perfect a یا b اگر یہ perfect zero ہوگی یعنی zero ہوگی تو پھر وہ gas perfect gas ہے ایک ideal gas ہے no force of attraction and repulsion کوئی attractive کوئی repulsive force نہیں یعنی no no attraction or repulsion repulsion کوئی force of attraction اور repulsion نہیں اور اس میں ہم کیا کہیں کہ real gas یا non reliant gas کے مالکول میں attraction یا repulsion exist کرتی ہے یہاں exist کرتی ہے ایک اور point پہ آگیا اور وہ کیا کہ آپ ideal gas کو liquify نہیں کر سکتے آپ non ideal gases کو liquify کر سکتے کیونکہ ایٹیکشن ہی نہیں ہے مالکول میں آپ ideal gas کو liquide میں convert نہیں کر سکتے آپ liquify non ideal gas پریشر اور تیمپریچر یہ دو باتیں اس real gas کو liquide میں convert کر دی ایک اور ایم ترین بات وہ میں critical temperature پیرامیٹر ہیں جو آپ کو ideal gases کے بارے کئی پیرامیٹر ہے مثلا compressibility کا factor ہے اسی طرح A اور B کی value کا factor ہے اسی طرح critical temperature کا factor ہے جس gas کا critical temperature جتنا کم ہوگا اتنا وہ زیادہ ideal behavior show کریں اور جتنا critical temperature بڑھتا جائے گا اتنی وہ gas non ideal behavior show کریں مثلا اگر میں کہوں کہ ان تمام gases میں سے جو زیادہ تر ideal behavior کون show کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں very simple آپ ان میں دیکھ رہے کہ اس کا critical temperature کم ہے تو ان میں سب سے کم critical temperature helium کا critical temperature یہ minus two 68 degree cnc ہے اس کے پر hydrogen ہے اس کا critical temperature minus two 38 degree cnc ہے سب سے lowest critical temperature helium کا تو اس کا زیادہ ہے کارمن ڈیوکسائیڈ کی بات کرو امونیاں کی بات کرو ان کا critical temperature زیادہ ہے اس کا علاوہ زیادہ critical temperature ہونے کے وجہ سے یہ ideal نہیں یہ non ideal behavior شوک کرتی ہیں student all this is about our unit gases میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اللہ دیکھئے میری جتنی بھی بکس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو محنت کرنی پڑی وہ اس بک پر ہے اور یہ بک میں صرف آپ کے لئے دیکھئے اس بک میں آپ کو جتنے بھی میرے lectures ہیں جتنی بھی میں اس میں discussion کرتا ہوں وہ ساری کے ساری یعنی short form میں notes کی form ہے concept بھی ہے ساتھ حساب اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہر یونٹ کے بعد mcq ہیں conceptual mcq ہیں جو کہ اس یونٹ کے لئے sufficient ہے اور پھر ان کی نا صرف آنسر ہے بلکہ anti-test kind of explanation بھی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں یہ آپ کے پاس ایک comprehensive test session دیا گیا md cat ہر ایک یونٹ کے ایک یا دو دو test بنائے گئے ہیں اور اس میں وہ most questions پوچھے گئے ہیں جو آپ کے anti-test میں آنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس پیپرز ہیں ان کو بھی آپ دے دیا گیا یہ ایک comprehensive book ہے میرے lectures کے بعد اس book کو پڑھنے کے بعد یا جہاں سے بھی آپ study کر رہے ہیں جس ادارے سے study کر رہے ہیں یا اگر آپ گھر میں بیٹھے پریپریشن کر رہے ہیں یہ book آپ کے لئے ہر طرح سے معاون اور مذہب کر گئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بائیولوجی کی بک ہے سیم پیٹرن اور انگلش بک ان پاکستان آپ بھول جائیں گے کہ ایسی بک آج سے پہلے کوئی لکھ گئی بہت لئے آپ دیکھیں گے تو میری انفاظ کی صداقت آپ کو لظر آگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے السلام